آستر دوسرا باب ان باتوں کے بعد جب افسوریس بادشاہ کا غضب تھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کمواریاں ڈھونڈی جائیں اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کمواریوں کو کسر سوسن کے بیچ حرم سرہ میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خاجہ سرہ ہیجہ کے سپرد کریں جو عورتوں کا محافظ ہے اور تہارت کے لیے ان کا سمان ان کو دیا جائے اور جو کمواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا اور کسر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مرد کی تھا جو یائر بن سمی بن کیس کا بیٹا تھا جو بنیامینی تھا اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودہ یکنویا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے جن کو شاہ بابل نبکت نصر اسیر کر کے لے گیا تھا اس نے اپنے چچا کی بیٹی حداسہ یعنی آستر کو پالا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مرد کی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کمواریاں کسر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجہ کے سپرد ہوئیں تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجہ کے سپرد ہوئی اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراں اسے شاہی محل میں سے تہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی ساتھ سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرہ کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا کیونکہ مرد کی نے اسے تاقید کر دی تھی کہ نہ بتائے اور مرد کی ہر روز حرم سرہ کے سہن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا جب ایک ایک کمواری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق بارہ مہینے کی صفائی کے بعد اکسورس بادشاہ کے پاس جائے کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے تھے یعنی چھ مہینے مرکہ تیل لگانے میں اور چھ مہینے اتر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں تب اس طرح سے وہ کمواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرہ سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرہ میں بادشاہ کے خاجہ سرہ شاشوجس کے سپرد ہو جاتی تھی جو حرم کا محافظ تھا وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی جب مرد کی کے چچہ ابھیل کی بیٹی آستر کی جسے مرد کی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی تو جو کچھ بادشاہ کے خاجہ سرہ اور عورتوں کے محافظ ہی جانے ٹھہرایا تھا اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی سو آستر اکسورس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے ساتھویں سال کے دسویں مہینے میں جو طیبت مہینہ ہے پہنچائی گئی اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا اور وہ اس کی نظر میں ان سب کنواریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری پس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا اور بادشاہ نے اپنے سب عمرہ اور ملازموں کے لیے ایک بڑی زیافت کی یعنی آستر کی زیافت کی اور صوبوں میں معافی کی اور شاہی کرم کے مطابق انام بانٹے اور جب کنواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مرد کی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا جیسا مرد کی نے اسے تاقید کر دی تھی اس لیے کہ آستر مرد کی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسے اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی انہی دنوں میں جب مرد کی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا بادشاہ کے خاجہ سراؤں میں سے جو دروازہ پر پہرا دیتے تھے دو شخصوں یعنی بکتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکسورس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں یہ بات مرد کی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی اور آستر نے مرد کی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی جب اس معاملہ کی تحقیقات کی گئی اور جب وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا موسیقی موسیقی